موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین استقبال ہے آپ کا آئی پلس دینی ہلپ لائن میں اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لیک کر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو آوڈیو یا ویڈیو میں ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصول و ضعبی تھے سب کا خیال لکھیں بلخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو اب آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرا نام ہے اکتر حسین میں یوپی صدات نگر سے انڈیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جسے قرآن چھوڑ کے ناپا کی حالت میں جسے بھی ناپا کیسے پساب بچھوٹے بچے ہیں لڑکے ہیں کوئی اپنے پساب کیے اس ننجا نہیں کر پائے تو کیا قرآن چھوڑ کے عربی کا کتاب کوئی بھی ہو پڑھنے کے لئے وہ چھو سکتے یا نہیں اس کے مجھے جانکاری چاہے یہ ہمارے اختر بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ عربی کتابیں ہیں دوسری عربی کتابیں ہیں تو اگر بچے وغیرہ نے پیشاب کر دیا ہے ہمارے اوپر گئیں کپڑے وغیرہ میں ہم اس کو دھول نہیں سکے ساف نہیں کر سکے تو کیا ہم ان کتابوں کو چھو سکتے کی نہیں جو عربی میں ہیں لیکن قرآن نہیں ہے تو دیکھئے آپ کے سوال کے جواب میں کئی باتیں واضح ہونی ضروری ہیں نہیں ہے پاک ہے اب اس کے بعد اس کے پیر پہ یا کہیں پہ کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں جہاں پہ کسی بچے نے پیشاب کیا وہ حصہ دھول دیجئے ختم آپ پاک ہیں اپنے آپ کو ناپاک میں تصور کیجئے تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھئے کہ اگر ایک آدمی جسمانی طور پر پاک ہے جو بھی نہیں ہے اور جسم کے کسی حصے میں کوئی گندگی لگ گئی کسی بچے نے پیشاب کر دیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی ناپاک ہو گیا وہ اب قرآن نہیں چھو سکتا یا نمہ نہیں پڑ سکتا جہاں پہ گندگی لگی ہے وہ صاف کر دیجئے آپ پاک ہیں اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کریں کہ چھوٹے بچے وغیرہ نے پیشاب کر دیا تو آپ اس کو دھول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کپڑے وغیرہ پر کسی حصے پہ بچے نے پیشاب کیا بھی ہے اس کو آپ کسی ویسے نہیں دھول سکے تو بھی آپ یہ نت تصور کیجئے کہ آپ ناپاک ہوئے اب آپ قرآن کو چھو ہی نہیں سکتے جسمانی طور پر اب بھی آپ پاک ہیں بس کچھ گندگی لگے ہوئے وہاں پر لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جسمانی طور سے آپ ناپاک ہو چکے تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ناپاکی کس کو کہتے ہیں تو ایک آدمی کے جسم پر کوئی گندگی لگے اس کا مطلب نہیں کہ اس کا جسم پورا ناپاک ہو گیا اب اس کو نہانا پڑے گا تب جا کے وہ پاک ہو گا ایسا کچھ نہیں صرف وہ گندگی آپ صاف کر دیں آپ پاک ہیں صاف نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی اس کو ایسے آپ ناپاک نہیں ہوں گے اس لئے اس حالت میں ناپاکی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اگر ایک آدمی ناپاکی ہو جسمانی طور پر ناپاک ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہ قرآن نہیں چھو رہا ہے جو اختلاف ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے مصحف کے بارے میں قرآن کی نسخے کے بارے میں دیگر جو عربی کتابیں ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ بندہ پاک ہو حتیٰ کہ کسی کتاب کے اندر اگر کچھ قرآنی آیات بھی ہوں تو بھی وہ مصحف کا درجہ نہیں رکھتی ہیں مصحف کا حکم نہیں ہے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ بھی آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے تو یہ دوسری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن نہیں ہے مصحف نہیں ہے قرآن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آدمی ناپاک ہے اس کو چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا لیکن قرآن کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں عربی کتابیں ہیں اس کے بارے میں چاہے اس میں قرآنی آیا تھی کہ انہوں نے اس کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں یہ اجازت ہے وہ چھو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کا مصحف ہی ہو قرآن کا نسخہ ہی ہو تو بھی اس کو ناپاکی کی حالت میں چھو سکتے یا نہیں چھو سکتے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے اس پر بھی پوری امت کا اتفاق نہیں ہے سارے لوگ یہ نہیں کہتے کہ نہیں اس کو آپ چھو ہی نہیں سکتے بلکہ شیخ خلوانی رحم اللہ نے تماؤل منہ میں کہا ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہو تو بھی قرآن چھو سکتا ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے کہیں اس سے منع نہیں کیا اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی جنابت کی حالت میں عورت ہے اس کی حالت میں آزاد ہے ہر وہ کام کرنے کے لئے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے اور ایک جنبی شخص کو ایک حائزہ عورت کو شریعت نے روکا ہے نماز پڑھنے سے شریعت نے روکا ہے اس کو روزہ رکھنے سے تو ان چیزوں سے وہ روکے گا لیکن شریعت نے اسے اس بات سے نہیں روکا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا یا اس بات سے نہیں روکا ہے کہ قرآن نہیں چھو سکتا تو چونکہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانیت نہیں ہے اس لئے اصل آدمی ان ذمہ داریوں سے بری ہے وہ چھو سکتا ہے یہ شیخ علوانی رحمہ اللہ کا فرمانہ ہے اور باقی وہ جو کچھ حدیثیں ہیں اس بارے میں سراحتن کہ جنبی شخص قرآن کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ روایتیں ضعیف ہیں عام طرح سے جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں باقی جو قرآن کی آیت ہے کہ اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں تو اسے مراد اللہ محفوظ ہے یعنی اللہ رب العالمی کے پاس جو اللہ محفوظ ہے وہ مراد ہے اسے قرآن مراد نہیں ہے اور ایک روایت وہ ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ اس قرآن کو صرف تاہیر آدمی چھوتا ہے تو شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس کا یہ مفہم بیان کیا ہے کہ اسے مراد ایمان کی اتحارت ہے اگر ایک آدمی مومن ہے تو وہ تاہیر ہوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سیکھ جی ایک سوال ہے ہم لوگ یہاں پردیس میں ہیں بمبے میں یہاں پہ مسجد دور میں ہے ہم لوگ جمعہ پڑھنے جانے میں ڈیشٹ اپ ہوتا ہے جان نہیں پاتے ہیں جدہ دور پڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے تو ہم لوگ کیا یہاں امام نہیں ہے ایک ہی امام ہے اور وہ امام ایک روم میں رہتے ہیں اور دوسرے روم میں ایک روم میں تو جگہ نہیں ہو پاتا ہے جاتا آدمی کے وجہ سے تو پھر دوسرے روم میں بھی مقتدی کھڑا ہو جاتے ہیں اور اس روم سے ڈریکٹلی آواز اس روم میں نہیں جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبیل کنیکٹ کر کے امام کے آگے رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرے روم میں آواز جاتی ہے تو پھر وہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا اس حالت میں نماز جمعہ ہو جائے گی اگر ہو جاتی ہے تو آپ اس بارے میں تھاڑا وضاحت کر دے تاکہ یہ مسئلہ صاحب ہو جائے السلام علیکم رحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو اصل مسجد ہے وہ بہت دور پڑتی ہے جمعہ کے لئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں شاید کسی روم وغیرہ کو مسجد کی شکل دی گئے ہیں یا مسلحی ہے واللہ عالم تو وہاں پہ وہ جمعہ پڑتے ہیں تو کوئی امام ہے اور ایک روم میں جمعہ ہو کے سب لوگ نماز پڑتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اس روم میں سب لوگ نہیں آسکتے ہیں جگہ کم پڑتی ہے تو اس سے متصل روم ہوگا تو وہاں پہ بھی کچھ لوگ نماز پڑ سکتے ہیں لیکن اب وہاں پہ آواز نہیں پہنچے گی تو آواز پہنچانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ موبائل وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے موبائل اس روم میں رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے اس کو کنیٹ کر دیتے ہیں تو آواز جاتی ہے تو اس طریقے پہ جمعہ ہو سکتی کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ مسجد تک پہنچیں ہفتے میں ایک دن کا مسئلہ رہتا ہے تو کسی طرح سے وہاں پہنچنے کی اور جمعہ ادا کرنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ ممبئی میں ہیں تو ممبئی میں آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جو بہت کم جگہ والی ہیں بہت مختصر ہیں سب لوگ نہیں آ پاتے اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ ایک مسجد کے ساتھ دوسرا روم بھی خریل لیا گیا ہے اور وہاں بھی نمار پڑی آتی ہے اور یہاں پہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا ہے وہاں پہ سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے واہر وہاں تک پہنچا ہوتا ہے تو ایسا بندو بس آپ کیجئے موبائل سے خطرہ یہ ہے کہ وہ کنیشن ٹوٹ سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں زیادہ رسک ہے اس لئے موبائل والا طریقہ چھوڑیے باقی کچھ لوگ مل کے اگر یہ اکثر کرنا ہوتا ہے تو باقیدہ مل کے لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیجئے جیسا کہ ممبئی کی بہت ساری مزیدوں میں ایسا ہوتا ہے حالانکہ اس پہ بھی کچھ علماء کے اعتراض ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے امام اگرہ سب دکھنا چاہیے لیکن دوسرے لما نے جگہ کی تنگی کی صورت میں اس کی گنجائش دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جیسے ایک فلور کے بعد دوسرے فلور پر آدمی پڑھتا ہے لاؤڈ سپیکر وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے ٹیسے فلور پر آدمی پڑھتا ہے یہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اسی طرح اگر بگل کا روم بھی لے لیا گیا نماز کے لئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر کے انددام کیجئے تاکہ یہ مسئلہ نہ رہیں تیسری بات یہ ہے اصل جو چیز ہے کہ اگر موبائل سے کنیٹ کر دیں آواز وہاں جا رہی ہے تو نماز پڑھ سکتے گی نہیں تو دیکھیں اگر بہت زیادہ دور نہیں ہے یعنی واقعی اس کے ساتھ اٹیج ہے وہ روم اور اس کا حصہ مانا گیا ہے اور ہمیشہ ویسے ہوتا ہے یعنی باقعدہ مزید سے متاثل ہے وہ تو وہاں پہ اگر آواز نہیں جا رہی ہے لیکن کسی ذریعے سے پہنچ آئے جا رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے لاؤڈ سپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے ایسے موبائل سے بھی پہنچ رہی ہے یا کوئی وائی فائی سسٹم بھی ہو سکتا ہے آواز پہنچ رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں اور وائر سے جو آواز جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اصل چیز یہ نہیں ہے آلہ کی ذریعے سے آواز جا رہی ہے اصل چیز یہ کہ آواز پہنچانا ہے تو اصل امام ہے اسی کی آواز تھوڑی دور پہ پہنچا جائے رہے اور معاملہ بہت دور نہیں ہے اب اس کا یہ ملکہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر پہ بیٹھ کے اور موبائل سے نماز پڑھنا شروع کر دے تیسے فرق پہ بھی نماز ہوتی ہے تو ایسے یہ جو بگل کا روم ہے یہ بھی اس کا بھی وہی حکم ہے لاؤڈ سپیکر والا ہی حکم ہے پر کیے کہ یہاں آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں وہاں آدمی وائر استعمال کر رہا ہے تو موبائل استعمال کریں یا وائر استعمال کریں بات ایک ہی ہے کہ وہاں سے آواز وہاں پہ پہنچ رہی ہے اور یہ فاصلہ کم ہے یعنی ایک ہی جگہ پہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات پھر کہوں گا کہ اس معاملے کو آپ طول نہ دیں آپ کوشی کریں پہلی کوشی کریں مسجد میں جائیں یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جہاں پہ آپ ہیں وہاں بھی باقعدہ ایک مسجد تعمیر کرنے کی کوشی کریں مسجد کی شکل دینے کی کوشی کریں اور اس کی توسیح کے لئے کوشی کرتے رہیں تاکہ یہ سب نوبت نہ ہے لیکن جب تک عذر ہے جب تک مضبوری ہے تب تک اگر آپ اس طرح سے جمع پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ آلم امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ڈیڑھ سار کرر کا جس کا دل کا آپریشن ہوا ہے میں اس کے ثواب کی نیت سے میں گریب بچوں کو قرآن کھانی کرا کر کے یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں کیا یہ میں بچے کے صحت کے لئے کرا سکتا ہوں یا نہیں جساک اللہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ ان کا بچہ ہے ڈیڑھ سال کا اس کے دل کا آپریشن ہوا ہے یعنی علاج سکسیسفل ہے تو اس خوشی میں شکرانے کے لئے یہ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کھانی کر کے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دینا تو دیکھئے قرآن کھانی کا جو سسٹم ہماری یہاں رائج ہے وہ بالکل غلط ہے بیدت ہے وہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو کھانا کھلانا ہے تو ایسے ہی دعوت لے کے آپ گریبوں کو کھلا سکتے ہیں یا کسی گریب کو پیسہ دے سکتے ہیں کسی طرح سے بھی صدقہ کھرات کر سکتے ہیں تو شکرانی کے طور پر آپ صدقہ کر رہے ہیں گریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھی بات ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن قرآن کھانی کا طریقہ مت اپنا یہ قرآن کھانی بیدت ہے قرآن کھانی جس شکل میں ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ بیدت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی سلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن کھانی کی قرآن پڑھنے کی ایسی کوئی شکل رائج نہیں تھی اس لئے اس سے اشتناب کیجئے آپ کو قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھئے آپ کو قرآن کسی سے پڑھوانا ہے کسی بچے کو پیسہ دیجئے جا کے قرآن حفظ کر لے بچارہ آپ کو سواب ملے گا اگر آپ کو دوسرے سے قرآن پڑھوانا ہے تو کسی بچے کی کفارت کیجئے جو شعبہ حفظ میں پڑھ رہا ہے تو کتنے سارے بچے ہیں جو شعبہ حفظ میں پڑھ رہے ہیں آپ ان کا خرچہ اٹھائیے وہ بچارہ قرآن پڑھ رہا ہے غریب ہے مستعیق ہے یاد کر رہا ہے آپ کو بھی سواب ملے گا تو وہاں پہ جا کے آپ پیسہ لگائیے لیکن یہ قرآن کھانے کا کون سا طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا کہ کسی عالم کو کسی بھی حفظ کو پکڑ کے لاتے ہیں اپنے دکان میں بیٹھاتے ہیں لوگ قرآن پڑھ کے جاؤ پیسہ لو یہ غلط طریقہ ہے اس طریقے سے استناب کیجئے اگر آپ کو شکرانے کے طور پر کچھ پیسہ خرچ کرنا ہے تو آپ کسی غریب حافظ کو دے دیجئے اگر آپ کو قرآن سے جوڑ کے اس کو خرچ کرنا ہے تو آپ کسی شعبہ حفظ میں جائے جہاں پہ بچے حفظ کرتے ہیں وہاں دیکھئے کوئی مستعیق ہے غریب ہے اس کو پیسے دے دیجئے اس کا بالا ہو جائے گا یا آپ قرآن کا معاملہ الگ کر کے ایسے ہی براہ راست صدقہ خیرات کر دیں کسی غریب کو دے دیں تو بھی آپ کو سواب ملے گا وہ صدقہ خیرات ہوگا لیکن یہ جو قرآن کھانی جو مروجہ شکل ہے قرآن کھانی کی تو اس طریقے سے آپ استناب کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محمد عاطف سعودی عربیہ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جو سفر میں قصر کی جاتی ہے شیخ وہ کتنے دن ہے مسافر کے لئے کتنے دن وہ قصر کر سکتا ہے کتاب سنت کی رسلی میں شیخ اس کی علاہت کرے اور کیونکہ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے اٹھارہ دن کوئی کہتا ہے پندرہ دن کوئی کہتا ہے کہ تین دن اور تین دن جو ہے متفق علیہ مسئلہ ہے تو اس چیز پر عمل کرنا بہتر ہے اور کتنی دوری ہونی چاہیے نماز قصر کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے آتیب بھائی ہیں ان کا دو سوال ہے ایک یہ کہ ہم کہیں پر جائیں تو کتنا دن رکنا ہوگا تو ہم قصر کریں گے یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء الگ الگ باتیں کرتے ہیں کوئی تین دن کوئی اٹھارہ دن کوئی اتنا دن بتاتا ہے تو دیکھیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے علماء کی الگ الگ رائے ہیں لیکن اکثر علماء کی یہی راہ ہے کہ چار دن اگر آپ کو کہیں پر رکنا ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار دن قیام کیا تھا تو قصر کر رہے تھے تو اس سے زیادہ اگر آپ کو کہیں پر رکنا ہو تو آپ پوری پڑھیں گے اگر چار دن آپ کو رکنا ہے تو آپ قصر کریں گے چار دن سے زیادہ اگر آپ کہیں پر اٹھارنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مکمل پڑھیں گے یہ بات ہوگی کہ کتنی مدت تک کہیں پہ ہم رکھیں تو ہم کو قصر کرنا ہوگا رہی دوسری بات یہ کہ مسافت کتنی ہو یعنی کتنے دور کا سفر کریں تو ہم قصر کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں عرف عام کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں دوری کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور دنیا اس کو سفر مان لیے آپ خود کو مسافر سمجھ رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو سفر مان رہے ہیں تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے جو سفر کی بات ہے وہ مطلق ہے یعنی اس کے کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے اس لئے عرف کے مطابق جس مسافت کو بھی سفر کہا جائے اور جس کے لئے سفر کہا جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صرف راز ویش بنگال سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی مجبوری میں جب ہم سوکس موجے پر جو وضوع میں مسا کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے سوکس پر مسا کر سکتے ہیں اگر باریک کپڑے کا ہو جس سے پیر دکھتا ہو تو کیا اس طرح کے کپڑے پر بھی مسا کر سکتے ہیں کیا جزاک اللہ و خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے موجے پر مسا کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں شیخ ابن سمین رحم اللہ کا جو فتوہ ہے وہ بہت ہی مناسب ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کا موجہ ہو آپ اس پر مسے کر سکتے ہیں کیونکہ مسے کی جو علت ہے اصل یہ نہیں ہے کہ پاؤں نہیں دیکھنا چاہیے اگر کچھ کپڑے بہت ہی باریک ہیں پاؤں دیکھ رہا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پردہ کرنا اس کو ڈھاکنا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ آدمی موجہ پہن لیتا ہے تو اس کو نکالنے میں اس کو تکلیف ہے تو اس کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ موجہ نہ اتارے وہ مسا کر لے تو موجہ کسی بھی طرح کا ہو چمرے کا ہو یا کپڑے کا ہو موٹا ہو ہلکا ہو باریک ہو کیسا بھی ہو اس معاملے میں سب یقصہ ہیں یعنی اس کو پہننا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے تو یہ جو دکت ہے یہ جو تکلیف ہے یہ جو مشکت ہے وہ سب میں ہے چاہے وہ چمرے کا موزہ ہو چاہے کپڑے کا ہو چاہے موٹے کپڑے کا ہو چاہے باریک کپڑے کا ہو سب میں معاملہ یقصہ رہتا ہے اس لئے سب کا حکم بھی ہوئی ہے کسی طرح کا بھی موزہ ہو اگر آپ نے اس کو پہنا ہے یعنی اس کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق پہنا ہے آپ اس میں مساکہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی پابندی نہیں یہ روایت میں کہ موزہ کس طرح کا ہو اس کی کوئی خواہ شکل نہیں بتائی گی اس لئے کسی بھی طرح کا موزہ ہو آپ اس میں مساکہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید دیکھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام عبدالقادر ہے میں سعودی عرب سے میرا سوال ہے کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد اسی مرتبہ ضرور پڑھنے سے میں نے سنا ہے کہ اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا یہ صحیح حدیث ہیں اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک دن میں آدمی کتنی بار ضرور پڑھنا چاہیے اور کس کس ٹیم میں پڑھنا چاہیے جواب دیں حدیث کے رسلے میں جزاک اللہ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے عبدالقادر بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ انہوں نے سنا یا پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن اسی مرتبہ ضرور پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کی نہیں تو دیکھیں ہماری معلومات میں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جمعہ کے دن اسی مرتبہ اگر آپ ضرور پڑھیں گے تو اسی سال کے گناہ معاف ہوگی ہے تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے آپ کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ پھر ضرور پڑھنے کے لئے وقعت کیا ہیں کب ضرور پڑھنا چاہیے دن میں کب ضرور پڑھنا چاہیے تو دیکھیں اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہے آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں یعنی 24 گھنٹا میں جب آپ کا دل کرے جب آپ کے پاس موقع ہو اور آپ ضرور پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے کسی خاص وقت کا چننا ضروری نہیں ہے البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے جیسے نماز میں تشہد کا موقع ہے وہاں پہ درود پڑھنے کی تعلیم ہے ایسے ازان کے بعد درود پڑھنے کی تعلیم ہے ایسے کچھ اور چیزیں ہیں جو مختلف فی بھی ہیں جیسے صبح و شام کے جو عذکار ہیں اس میں بھی درود آیا ہوا لیکن ان روایتوں کی صحت اور عدم صحت کو لے کر اختلاف ہے ایسے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں پہ درود پڑھنے کی باتیں ہیں اس تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں درود شریف کے فضائل اس موضوع پہ جو کتابیں آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی فیرست ہے یعنی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ درود پڑھ سکتے ہیں لیکن ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف عمومی طور پہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر درود پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی تو چوبیس گھنٹے میں جب آپ کی مرضی ہو آپ درود پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا نام عبدالقادر ہے سیکھ ہم لوگ تین بھائیں ہیں جوائن فیملی میں رہتے ہیں ہم لوگ معجد کے لیے کچھ جمین لینے والے ہیں سیکھ تو ہم لوگ نیت کیے ہیں کہ یہ جمین ہم لوگ کے لیے بھی ساتھ کا جاریا ہو جائے اور میرے خاندان کے لیے بھی ہو جائے اور میرے اببو اور ماں کے لیے بھی ہو جائے جو ماں میری بہایا ہیں اور میرے اببو انتقال کر گئے ہیں لگ بھگ ڈیر دو سال ہو گیا سیکھ تو سیکھ ایسا نیت کرنا جائز ہے سیکھ میرے اببو جو انتقال ہو گئے ہیں تو ایسا نیت کرنا جائج ہے کہ اللہ اس جمین کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صدقہ جاریہ دے اور ان کو بھی سوا پہنچا ہے یہ عبدالقادر بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم تین بھائی ہیں اور ہمارے پاس کچھ زمین ہے اور ہم اس کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں اور نیت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین صدقہ ہوگی ہم تین بھائیوں کی طرف سے ہمارے خاندان والوں کی طرف سے ہمارے والدین کی طرف سے کئی لوگوں کی طرف سے یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور کئی لوگوں کی طرف سے بھی تو کہتے ہیں اس طرح کی نیت کر سکتے کی نہیں یہ بالکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ آپ جتنے لوگوں کو ایڈ کریں گے اسی حساب سے اس زمین کے حیثت سب میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی زمین جتنی بھی ہوگی تو وہ کچھ آپ کی طرف سے ہوگی کچھ ان کی طرف سے اور کچھ آپ کے والدین کی طرف سے یعنی یہ سمجھ لیجی کہ اس میں سب کا شیئر ہو جائے گا یعنی وہ صرف آپ کی نہیں رہ جائے گی یعنی آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں کی آپ کے پاس اگر مالی جیے دس لاکھ کی زمین ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کرتے ہیں تو دس لاکھ صدقہ کرنے کا صحاب آپ کو بھی ملے اور دس لاکھ صدقہ کرنے کا صواب آپ کو والدین کو بھی ملے اور دس لاکھ صدقہ کرنے کا صواب اور بھی دوسرے خاندان والوں کو ملے تو ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ یہ جو زمین ہے جتنی بھی اس کی مالیت ہے اس میں آپ جتنے لوگوں کو شریک کریں گے تو زمین کے اتنے حصے سب پر بڑھ جائیں گے یعنی گویا کہ یہ زمین ان لوگوں کی مشترکہ ہو جائے گی آپ کی طرف سے سمجھی ان کے لئے ایک ہوا ہوگی یعنی یہ زمین آپ ان کی نیابت میں صدقہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں اور کسی اور کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں یعنی ان کی نیابت میں تو اس زمین میں ایک حصہ آپ کا لگ جائے گا ایک حصہ دوسرے کا لگ جائے گا ایک حصہ والد کا لگ جائے گا ایک حصہ والدین کا لگ جائے گا یعنی اس زمین کے ٹکڑے ان سارے لوگوں پر تقسیم ہو جائیں گے جن کو آپ اس میں ایڈ کریں گے اور پھر اسی حساب سے سب کو ثواب ملے گا تو آپ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں کہ یہ زمین ہے یہ ہماری طرف سے بھی صدقہ ہے والدین کی طرف سے فلاں کی طرف سے اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں کو بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے ان سب کے حصص اس میں بن جائیں گے ان کی طرف سے وہ صدقہ ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پروپرٹی ایک ہی جائداد آپ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے صدقہ کریں اور این وحی چیز اسی مالیت میں سب کی طرف سے صدقہ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فرض نماز میں اگر مقتدی آواز سے اتنے آواز سے کہے کہ بغل والا سن جائیں اور رکوع سجدہ میں سبحانہ رب العظیم یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ فرض نماز میں اگر کوئی شخص زور سے بلند آواز سے کوئی ذکر پڑھ رہا ہے سبحانہ رب العظیم ہے یا کچھ بھی ہے زور سے پڑھ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی تو دیکھیں جہاں تک نماز ہو جانے کا مسئلہ ہے تو بے شک نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کئی ایسی روایتیں ہیں اللہ اکنیویس ہم کے دور میں کہ کوئی صحابی آئے اور انہوں نے کوئی ذکر زور سے پڑھا جیسے ایک صحابی آئے اور انہوں نے رب بنا لکل حمد زور سے پڑھا یہ حدیث بخاری وغیرہ بہت ساری کتبیں حدیث میں مستدامت میں ہے کہ وقت حافظ نفس کہ جب میں آیا تو میری سانس فول لی تھی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سانس فولنے کے وقت سے آواز نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیرنے کی کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ میری سانس فول گئی تھی ایک عذر پیش کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیرنے کیا تو اسے پتا ہی چلتا ہے کہ آواز نکل جانے سے نماز باطل نہیں ہوگی ایسے ہی ایک اور موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے دعا سنہ زور سے پڑھ دی یعنی نماز میں شامل ہوتی ہے ان کی آواز نکل گئی دعا سنہ ان کے موں سے زور سے نکل گیا تو ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ صحابی کرام کے اموں سے کوئی ذکر آواز برند نکلا لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز باطل ہوگی اس لئے اگر کسی نے زور سے پڑھ دیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اصل یہی ہے کہ سرن اس کو پڑھنا چاہیے ایسے ہی بے اختیار کسی کے موں سے نکل گیا تو الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کے کسی بھی مقتدی کو زور سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ باجوالے کو ڈشٹاب ہو وہ پڑھی نہ پائے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی زور زور سے اذکار پڑھتے ہیں کہ آپ اگر ان کے بگل میں کھڑے ہوگئے نماز پڑھنے کے لئے تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے یعنی آپ پڑھی نہیں پاتے آپ اتنا ڈشٹاب ہوتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو اتفاقاً کسی کے مجھ سے نکل گیا الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کے آوازیں بلند اذکار پڑھنا یہ غلط ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ نماز میں یہ اذکار سرن پڑھنا چاہیے آہستہ پڑھنا چاہیے یہی اصل ہے اس لئے ہر آدمی کو آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ دوسرے کو ڈشٹاب نہ ہو لیکن اصل جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے زور سے پڑھ دیا تو کیا نماز باطل ہو جائے گی تو نماز باطل نہیں ہوگی نماز سے ہوگی لیکن آدمی کو آہستہ پڑھنا چاہیے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے امید دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال ایک بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ ریاض سالحین میں گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے کیا صحیح جی ہاں یہ جو دعا ہے جو لکھا گیا کہ ضعیف ہے حقیقت میں یہ ضعیف ہے صحیح 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 نہیں ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے کبھی اس کو صحیح کہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا اس پر مستقل میں نے کسی موقع سے ایک مضمون لکھا تھا وہ آپ نیٹ پہ کہیں پہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل کیلئے خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس ترے ترے کے ہیئر اسٹائل کٹنگ اور داڑھی بنواتے اور کٹواتے ہیں تو ہمارا سیلون کا کام کس حد تک جائز ہے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں کاروبار چینج کر دوں دیکھیں ایسا کوئی بھی کاروبار آپ نہیں کر سکتے ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں کسی کی داڑھی کٹنا یا ایسا ہیئر اسٹائل جو گہر شرعی ہو جیسے کچھ لوگ آدھا ٹکلا کرا لیتے ہیں گنجا کرا لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں اس سے منع کیا گیا اور ایسے ہی داڑھی کٹوانا یا شیو کرانا یہ سب حرام اور ناجائز کام یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جو شریعت کے مطابق جو جائز ہے جس طرح سے بال کٹنا جائز ہے آپ بال کٹ سکتے ہیں لیکن داڑھی موڑنا داڑھی کٹنا یہ اسلام میں جائز نہیں اس لئے آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں کاروبار چینج کروں حالات کیسے بھی ہوں آپ یہ سب کام نہیں کر سکتے یعنی یہ کاروبار ہے آپ کوئی دوسرا کام کریں کہیں نوکری کریں کہیں جاب کریں کچھ بھی آپ کریں لیکن ان چیزوں کو آپ کے لئے جائز نہیں کرا دیا جا سکتا آپ کے پاس کیسے بھی حالات ہوں لیکن ان حرام کاموں کو جائز نہیں کہا جا سکتا اور یہ دیکھئے مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کاروبار سیٹ اپ ہو گیا تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی کام تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے لوگ بھی حرام کاروبار کر رہے ہیں اور یہ کہہ دیا جائے چونکہ تم کاروبار چین نہیں کر سکتے اس لئے تمہارے یہ حلال ہے تو چاہے یہ آپ کا مسئلہ ہو داڑھی کاروبار کا مسئلہ ہو یا کوئی سعودی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی شراب کی دکان چلا رہا ہے جتنے بھی حرام کام ہیں جو لوگ کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں کسی کے لئے کچھ انجائش نہیں ہے کہ ان کاروبار کو وہ آگے بڑھائیں یا کچھ کاروبار ایسے ہیں جس میں حرام اور حلال مخلوط ہے جسے آپ کا معاملہ ہے کہ آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے داڑھی کاروبار کاٹنا حرام ہے تو آپ یہ کام چھوڑ دیں یعنی داڑھی کاروبار بند کرتے ہیں باقی دوسرے کام کریں جو بال بنوانے آرہا وہ بال بنائیں آپ کا کچھ معاملہ کم ہو جائے آپ کی آمدنی کچھ کم ہو جائے گی لیکن آپ کا پورا کاروبار بند نہیں ہوگا لیکن بند بھی ہو گیا ہو تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے لئے جائز ہے اس لئے جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ناجائز ہیں انہیں پہلی فرصت میں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے اور اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جو شریعت کی حد ہے اسی حد میں رہتے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کوئی رات میں گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہے اور جس کمرے میں سامان وغیرہ ہے اسے لوگ کر کے سو جاتا ہے جاگتا نہیں ہے اس کی کمائی حرام ہے یا حلال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک گارڈ ڈیوٹی کرتا ہے اور سامان کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کو تالہ لگا کے سو جاتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے یا حرام تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تنخواہ کس بنیاد پر دی جاتی ہے کیا اسے تنخواہ اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو یہاں بیٹھنا ہے اور رات بھر جاگنا ہے تو نائٹ ڈیوٹی کسی کی ہے اور اس سے یہی مطلوب ہے کہ تم رات بھر جاگتے ہوئے نگرانی کروگے یعنی سو گے نہیں سو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی آئے تم کو مار دے توڑ کے لے کے چلا جائے تو اس بنیاد پر اگر آپ کو کوئی سلیری دیتا ہے جاگنے کی جاگ کر نگرانی کرنے کی تو آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا آپ اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ خیاند کرتے ہیں گرچہ سامان چوری نہیں ہوا لیکن آپ کو تو اس کام کیلئے تنخواہ نہیں ملتی ہے کی 애ب تعلامار کے سو جائیں اگر اسی کیلئے تنخواہ ملتی ہے کیا آپ تعلامار کے سو جائیں آپ صرف وہاں پا جائے ہیں یا سویں وہاں پا رہیں اگر اس کیلئے تنخواہ ملتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہاں پا جاگ کے بیٹھیں یا سو어서 رہیں وہی پر آف رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا جو agreement ہے آپ کی تنخواہ مل رہی ہے سامنے والے نے جو آپ کو رکھا وہ اس کام کے لیے رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ جاگتے ہوئے ڈیوٹی دیں گے تو آپ نہیں سو سکتے آپ سوئیں گے تو پھر یہ خیانت ہوگی اور یہ کمائی حلال نہیں ہوگی امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ جب ہم ایک آنٹ کھولتے ہیں تو ہر روز کلیکشن پر چارج لگتا ہے مہانہ چارجز ای ٹی ایم چارجز اور دوسری طرف سود کی رکم آتی ہے تو جو پیسے ہمارے کٹ رہے ہیں اس کو سود کے پیسوں میں مائنس کر سکتے ہیں کیا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ بینک اکاؤنڈ میں جو سرویس چارجز کرتا ہے تو سود کے پیسہ دے سکتے کی نہیں بلکل نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک خدمت لے رہے ہیں ایک سرویس لے رہے ہیں تو اس کا چارج آپ کو دینا پڑے گا اور سود وہ آپ کو قرض پر دیتا ہے اصل میں بینک میں جو آپ کی رکم ہوتی ہے یہ سمجھ لے پڑے وہ رکم کیا ہوتی ہے وہ رکم بینک کے پاس آپ کی رکم بطور کرز ہوتی ہے آپ اس کو سیونگ کہیں کچھ بھی کہیں وہ چیز بطور کرز ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو سود کہتے ہیں کہ اس پیسے پہ جو پیسہ ملتا وہ سود ہے تو سود مسلمان نہیں کھا سکتا اسلام میں سود جائز نہیں ہے اب یہ جو چارجز کرتے ہیں یہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک سرویس لے رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ رکھ رہا ہے جمع کر رہا ہے اس کی دیکھ بال کر رہا ہے اس پہ وہ کچھ لینا چاہتا ہے آپ سے اور بینک کی طرف سے جو سہولیات آپ لے رہے ہیں ایٹیم کارڈ ہے یا چیک بک ہے جو بھی یہ ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں اس پر اگر پیسہ کٹ رہا ہے تو اس کا پیسہ آپ کو الگ سے دینا پڑے گا آپ سود کی رکم سے نہیں دے سکتے کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اب ان چیزوں کا پیسہ آپ نہ دے کر سود کا پیسہ لگائیں گے تو آپ سود کھانے والے ہو جائیں گے تو ان چیزوں کے لئے سود کی رکم کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک لڑکا کسی لڑکے سے بہت محبت کرتا ہے جب اس لڑکے نے اس کے ولی کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے انکار کر دیا اب وہ صبر کرتا ہے اس امید سے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس سے نکاح کروں گا تو کیا اللہ اس سے نکاح کروائیں گے اگر لڑکا جنتی ہو دلیل کے ساتھ یہ ایک بھائی صاحب دلیل کے ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی لڑکی کے باپ کو پیغام دیا اس نے انکار کر دیا تو اب یہ صبر کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالی جنت میں اس سے شادی کرا دیں گے تو کیا اللہ تعالی نکاح کروائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمیں کبھی بھی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے ایک مسلمان کی اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں کس طرح پہنچ جائیں اور اس دنیا میں جس مقصد کے لئے آئے ہیں اس مقصد کو کیسے پورا کر لے جائیں تو دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لئے سارا فوکس اسی پر ہونا چاہیے ہم کس طرح اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی رسول نے بتایا ہے اس طریقے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں اور اس دنیا میں شادی کرنا ہو تو کسی سے ہم کس طرح شادی کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی فکر ہونے چاہیے باقی ہے کہ یہاں کا معاملہ ہو اور یہاں نہ ہو پائے تو ہم جنت میں جا کے کسی سے شادی کریں گے تو یہ ایک مسلمان کی سوچنے ہونے چاہیے اس کا یہ کام ہے تو اصل کام کیا ہے اس دنیاوی زندگی جو ایک امتحان کی زندگی ہے اس امتحان میں پاس ہونے کی فکر کریں اس کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اس بات کی فکر ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سوچ ہے کہ کسی لڑکے سے محبت ہوئی اس نے شادی نہیں کیا ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی جنت میں اس سے شادی کرا دیں تو یاد رکھیں دعا کرنے کی تو اجازت ہے لیکن دعا میں اعتداء سے منع کیا گیا ہے یعنی دعا میں حصے تزاوز کرنا اور دعا میں ناجائج چیزیں مانگنا یہ درست نہیں ہے آپ سوچیں کہ جس لڑکی کے باپ نے آپ کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ظاہر ہے کہ لڑکی شادی کہیں اور کرے گا تو جب کہیں اور کرے گا تو وہ لڑکی اس کی بیوی ہوگی اور اگر وہ دونوں جنت میں جاتے ہیں تو یہ دونوں ساتھ مریں گے تو آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے تو آپ کا وہ مطالبہ ہی غلط ہے اللہ سے آپ ایک ایسی چیز کا سوال کر رہے ہیں جو آپ کے لئے ممکن نہیں ہے تو یہ بہت ہی غلط بات یہ تو ایسے ہوا نا کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے آپ سے شادی نہیں ہوئی اس سے کسی اور نے شادی کر لیا اب اس کی شادی ہو چکی ہے بال بچے ہیں ہسی خسی اپنے شہر کے ساتھ رہ رہی ہے اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس لڑکی کو ہمارے نکاح میں دے دے اس کا طلاق ہو جائے اس کا شہر مر جائے تو یہ دعا تو صحیح نہیں ہو سکتی اللہ سے آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ اس دعا میں آپ کسی کی بربادی مانگ رہے ہیں اپنے لئے دعا اور کسی کی بربادی مانگ رہے ہیں تو اللہ سے ایسی دعائیں مت کیجئے ایسی چیز مت مانگئے جس کے پورا ہونے میں دوسری کی بربادی ہوئے کیونکہ حقیقت میں ہی آپ دوسری کی بربادی چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کے ساتھ بتائیے اللہ نکاح کرائے گا کی نہیں ارے بھئی آپ یہ دعا ہی نہیں کر سکتے اس لئے آپ یہ دعا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی جنت میں اس سے میری شادی کرا دے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ جنت میں گئی تو اپنے شہر کے ساتھ ہوگی اور اس بات کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے معلوم نے اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا کیا معاملہ ہوگا اور خود آپ کا بھی پتہ نہیں ہے ارے بھائی پہلے آپ اپنی تو فکر کریں جنت میں پہنچ جائیں الٹا بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہوئے لڑکی تو جنت میں چلے گئے آپ چلے گئے جہانم میں اب کیا ہوگا تو یہ سب فضول کی خواہشیں ہیں فضول کی دعائیں ہیں اس طرح کے دعاوں کی پیشے نہیں پڑنا چاہیے آپ اصل اس بات کی فکر کریں کہ دنیا میں آپ زندگی گزاریں صحیح ڈھنگ سے اور دنیا میں کوئی جائز رشتہ ہے کوئی صحیح رشتہ ہے اس سے آپ شادی کریں نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالی شادی کرائے گا باقی جو لڑکیاں کسی اور کی امانت ہیں کسی اور سے شادی ہو چکی ہے تو انہی کو ملے گی صحیح حدیث ایک شیخ علمانی نے سیعہ میں نکل کیا ہے کہ ایک عورت جنت میں اس کے ساتھ ہوگی جو آخری بار اس کا شہر تھا تو جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ جنت میں جائیں گی تو اگر ان کے شہر بھی جنت کے مستحق ہیں تو وہ اپنے شہروں کے ساتھ ہوں گی دوسرے آدمی کا یہ تصور کرنا اور یہ دعا کرنا کہ وہ مجھے مل جائے یہ بالکل غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو آپ یہ کریں دلیل کے ساتھ جواب دیجئے تو دلیل ہی ہے کہ ایک عورت اپنے شہر کے ساتھ ہوگی تو اپنے شہر کے ساتھ ہوگی تو آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے تو آپ اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ جنت میں پہنچ گئے تو جنت میں اللہ تعالی اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دے سکتا ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے جنت میں کیا ہے ہم دنیاوی اعتبار سے جنت کے بارے میں تصور کر رہے ہیں تو یہ تصور بھی ٹھیک کیجئے آپ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اس حساب سے ہم جنت کے بارے میں سکتے ہیں تو جنت میں اللہ تعالی تو اس سے بھی بہتر لڑکی آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ جنت کے مستحق بن گئے تو وہ کیا اس سے کئی گناہ بہتر بی بی آپ کو دے سکتا آپ کو ہورے مل سکتی ہے تو یہ فکر مت کیجئے کہ کوئی لڑکی پسند آگئی تو جنت میں ہم کو اللہ تعالی دے دے یہ فکر کیجئے کہ آپ کسی طرح سے جنت میں پہنچ جائیں اور جنت میں پہنچ جائیں تو آپ بہت ساری ہورے مل سکتی ہیں بہت ساری لڑکیوں سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے اس سے بہتر جوڑا آپ کو مل سکتا ہے تو اصل فکر کیا ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی کہ ہم کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں اور جنت میں بھی آلہ سے آلہ مقام حاصل کر سکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کوئی مسلم یا غیر مسلم ہمیں عید ملاد النبی اور اس طرح کے رسموں کی مبارک بات دیتا ہے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے یہ ایک بھائی صاحب سوال لکھتے ہیں کہ مسلم یا غیر مسلم ہمیں عید ملاد النبی اس طرح کے رسموں کی مبارک بات دے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے تو مسلمان مبارک دے تو اس کو سمجھائیے کہ عبیدت ہے یہ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا نہ صحابہ کرام نہیں سکھایا نہ اللہ کے نبی نہیں کیا نہ صحابہ کرام نہیں کیا تو جو کام نبی نہیں کیا جو کام صحابہ نہیں نہیں کیا ہم کیوں کریں آپ اس کو سمجھائیے کہ جو چیز نبی نے نہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں کیا ہم اس کو نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس کے رسول نے تو منع کیا اپنی طرف سے کوئی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کا اس لئے مسلمان ہیں تو اس کو یہ سمجھائیں کہ تم اپنا اسلام ٹھیک کرو اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو سمجھائیں کہ ہماری اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں یہ لوگوں نے زبردتی اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو کوئی غیر مسلم آپ کو موارک بات دے تو آپ پہلی فرصت میں اس کو سمجھائیں وہ اسلام سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہے ہوئی ہے اللہ کے نبی صاحب کے دور میں ایسا نہیں تھا اور اس کو سمجھائیں غیر مسلم کو کہ ہمارا اصل دین وہی ہے جو ہماری نبی کے دور میں تھا جو صحابے کرام کے دور میں تھا اس سماج میں نبی کے دور میں جو چیز ممکن تھی اور بطور دین اس کو نہیں اپنایا گیا آج بھی ہم وہ چیز نہیں بڑھا سکتے یہ یوم پیدائش منانا یہ اس دور میں بھی ممکن تھا منائے جا سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں منایا صحابے کرام نے نہیں منایا اس لئے ہم بھی نہیں منایں گے تو غیر مسلم کو سمجھائیں تاکہ اسلام کے تعلق سے اس کی یہ غلط سویمی دور ہو تو اس طرح سے معاملہ کر سکتے ہیں آپ ان حالات میں امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اب اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر اپنا سوال بھید دیں آپ اپنا سوال بھید سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن جو سوال ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں مصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال ہو جواب کے اصول و ضعبط کا لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جو صحیح جواب ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں